جنت کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پہ حاصل انائتیں فرماتا ہے ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کرنے جتنا ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ستر فرائض جتنا ملتا ہے اسی طرح رائے ہدا میں ایک روپیہ دینے سے ستر روپیہ دینے جتنا ثواب ملتا ہے باقی جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا بھی ستر گنا ثواب ہی ملتا ہے روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور روزہ دار پر اللہ کی حاصل رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن جو جھوٹ بولتا ہے اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ دار کو دو ہشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک تب جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور جب روزہ اپنے احتتام کو پہنچتا ہے تو کس مسررت اور ہشی سے روزہ دار اپنا روزہ کھولتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے ایک اتنی شدید گرمی کے باوجود روزہ احتتام کو پہنچا اور اللہ نے اسے پینے کے لیے تھنڈا میٹھا مشروب عطا کیا اگر کوئی بندہ مو سے شکر نہ بھی کرے تو جب مشروب اندر جاتا ہے اور رگوں کو تھنڈا کرتا ہے تو جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یارب تیرا شکر ہے تُو نے یہ وقت دکھایا تُو بھی راضی ہو گیا میرے گناہ بھی معاف ہو گئے اور افطاری کا لمحہ بھی نصیب ہو گیا اور دوسری ہشی روزہ دار کو تب ملے گی جب اللہ روزہ کے سلے میں اپنا دیدار اتا کرے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں حود دوں گا روزہ اللہ کی حشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے وہ لوگ جو روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی ایک کرم نوازی ہے اللہ کی رحمت کے اجالے ہیں جو اس پر برستے ہیں آئیے آج میں اور آپ اہد کرتے ہیں کہ ہم اس مبارک ماں کو اس طرح سے گزاریں گے کہ ہمارے سارے گناہ دھل جائیں ہمارے دلوں کی گلازتیں مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے اور ہمارا دل ایمان کے لیے کشادہ ہو جائے ہمیں جوٹ سے تکبر سے بخل سے اور دیگر برے امور سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے اور روزہ جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہم سیکھ جائیں اور زبط نفس کی عادت ڈال جائے اے اللہ اسماع سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرما ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم بوک کاٹتے ہیں اور وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ناظرین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے آئیے ہم ایک اہد کریں کہ ہم یہ مہینہ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزاریں گے اور نفس کو قابو کرنا سیکھیں گے آمین